ڈلی سرکار میراثن بیٹھک میں جھٹی ہوئی ہے منتری اسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں لیکن زمینی حقیقت یہی ہے کہ راجدانی میں کورونا کے رفتار جس کی تس بنی ہوئی ہے سب سے گمبیر بات یہ ہے کہ کورونا سے ہونے والی موتوں کے سنکھا میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ڈلی والوں کے لیے کورونا کا ریپورٹ کارڈ ہر نئے دن کے ساتھ مہماری کا خواب بڑھا رہا ہے کورونا پر قابو پانے کے لیے ہو رہے تمام اپائے ناکام ثابت ہو رہے ہیں سردیوں کے ساتھ بڑھ رہے کورونا کے معاملے ڈلی والوں کو درانے لگے ہیں صرف چوبیس گھنٹے کے آنکھوں کی بات کریں تو ڈلی میں ریکارڈ اکسٹ ہزار سات سو سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ ہزار دو سو چھالیس نئے معاملے سامنے آئے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار تین سو اکسٹ مریض سوست ہوئے اور اسی چوبیس گھنٹے میں دو سو بہتر علاقے کنٹینمنٹ زون میں بدلے گئے موت کے آنکھوں کی بات کریں تو ایک دن میں نینیانوے لوگوں کی کورونا سے جان چلی گئی کورونا کے کورونا کو دیکھتے ہوئے ڈلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی بیٹھک بلائی گئی تھی بیٹھک میں مکھے منطری اربند کیج ریوال نے کہا کہ جانکار موت کے معاملوں کا آڈٹ کریں اور سجھاؤ دیں کہ کس طرح موتوں کے آکڑے کو کم کیا جا سکتا ہے پچھلے دس دنوں میں ڈلی میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ اسپتال میں علاج کی سویدھا مہیا کرانا بھی بڑی چنوتی ہے ڈلی کے سواست منطری ستیندر جین نے براری میں بیس وینٹیلیٹر والے آئی سیو بیٹھ کا سنچالن شروع کیا سواست منطری نے دعویٰ کیا ہے کہ شنیوار تک آئی سیو بیٹھ کو بیس سے بڑھا کر پچاس کر دیا جائے گا اس دوران سواست منطری ستیندر جین پی پی کیٹ پہن کر کورونا وارڈ میں بھی گئے اور مریضوں سے مل کر ان کا حال چال جانا اس اسپتال میں اب تک ایک ہزار مریضوں کا علاج ہو چکا ہے دیش کے باقی حصے دلی کے حالات دیکھ کر سترک ہو رہے ہیں ممبئی میں دلی سے آنے والے یاتریوں کا کورونا ٹیسٹ کروائے جا رہا ہے وارانسی میں بھی ٹرین کے ذریعے دلی سے آنے والے یاتریوں کی جانچ ہو رہی ہے مراد آباد میں بھی دلی سے آنے والوں کے ٹیسٹ ہو رہی ہیں اور دلی سے سٹے غازی آباد میں تو روزانہ دلی آنے جانے والوں کا رینڈم ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کورونا کے پلٹوار کے چلتے پنجاب میں بھی پابندیاں واپس آ رہی ہیں ایک دسمبر سے پنجاب کے سبھی زلوں میں نائٹ کرفیو لاغو ہو جائے گا نائٹ کرفیو کا وقت رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک ہوگا سبھی بازار اور دکانے رات ساہے نو بجے بند کرنا ضروری ہے پندرہ دسمبر کے بعد نائٹ کرفیو جاری رکھنے پر فیصلہ ہوگا دیش کے باقی راجیوں میں بھی پابندیوں کا دور شروع ہو چکا ہے گجرات راجستان اور مدھے پردیش کے کورونا پربھاویت شہروں میں رات کا کرفیو لگایا جا رہا ہے ہریانہ میں تیس نوومبر تک سکول دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں حالات مشکل ہیں اور لاپروہی کے وجہ سے یہ اور بگڑ سکتے ہیں دلے سے ہمان شمیشرا پنکج جین اور ممبئی سے پنکج اپاد دہائی کے ساتھ آج تک بیور